آپ کا نام متاثر آپ کا نام کیا ہے جی تندر کمار ڈنگی جی تندر کمار ڈنگی رہنے والے کہاں کیا آپ نیم کا تھانا پیشنٹ کیا لگتا آپ کا کیا نام ان کا بیدامی دیوی بیدامی دیوی ایج ان کی 68 ہے جی آپ میرے پاس تیسری بار آئے ہو 26 11 2030 کو آئے تھے فاس 10 جنوری 2024 آپ کے پیشنٹ کو جب میرے پاس آئے تھے اس میں بیک پین تھا ٹی لسی آپ کی 27300 تھی ویٹ لیٹ کاؤنٹنگ 7,8,000 تھی اور پیشنٹ کافی دکت میں تھا بخار کنٹینیو رہتی تھی اس کو سریر میں تھکان چل نہیں پاتے تھے پہلے بھوک نہیں لگتی تھی سرو میں کیا دکت ہوئی تھی آپ کے پیشنٹ کو سرو میں ان کے جو ہاتھوں کی انگلیاں یہ بڑھ رہے تھے جیسے ہڈیاں اچھا ہڈی بڑھ رہی تھے ٹھیک ہے جی لوکٹر کو جانچ کرویا ہے تو اس سمیں لوکٹر نے بتایا کہ ہائرائیڈ کی بتائی ایک تو گھلے میں اور اس کے لیے بتایا گھٹیاں اور لگاتار تین سال تک ان کا علاقہ سے جیپور سے چلتا رہا نہیں آرام آیا گھٹیاں باؤ گیتنی تھی کہ ہڈیاں اپنے آپ بھی بڑھ رہی تھی ہاں ہڈیاں اوپر آ رہی انگلیاں مڑنا کم ہو گئی لیکن پھر دوبارہ سکھ ایک آئیروید کے لیے پوچھا ہوں انہوں نے بتایا کہ ان کو گھٹیاں نہیں ہے آپ آئیروید کی دوائی دلوائی آئیروید کے دوائیاں یہ سٹارٹ کرتے ہی پھر ان کو وہی پروبلم ہونے لگتا پھر آپ کے بارے میں جان کر ہی یہاں سے دوائی دیں جس میں ریلیف اتنے سال سے پروبلم تھی ان کوئی ہے دوڑھائی سال پہلے سے ہی ہے دھائی سال پہلے تھی میرے بارے میں ویڈیو دیکھاؤ گا میرا سر بلکل آپ کا ویڈیو دیکھا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں ایک سچائی پہنچا سکو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں کہ میرے پر اپنی طرف کھیچنے کا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیشنٹ کی ریکووری اتنی فاسٹ ہے میرے پار دیکھا گا آپ نے 20 دن کے اندر آپ کے پیشنٹ کو 20 دن کے اندر 70% ریلیکس رہا 20 دن کے اندر یہ اتنا فاسٹ ریکووری ہے تو آئیروید کو جان بجھ کر سلو کیا گیا تھا یا تو وہ ڈاکٹر سلو تھے یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں ساجیس سلی ہے اس میں سے لوگوں نے آئیروید چھوڑ کر دوسری پیتھی کی طرف بھاگے ریلو پیتھی کے اندر تو ہر روج ایک نئے ایکسپریمنٹ ہوتا ہے پیشنٹ کے اوپر آج یہ دوائی دے دی آج یہ دلتی رہتے ہیں بھی درد ہو رہا ہے تو درد کی ڈوج بڑھا دیتے ہیں تو اس درد میں اون ٹائم ریلیف ہوتا ہے بعد میں وہ پوزیشن ہو جائے دیکھو یہ بات تو سری پہلو پیتھ کو نہیں بول سکتے ہیں یہ آئیروید میں بھی ہوتا ہے میرے پاس کئی لوگ آئیں سپیشل ہیلو پیتھ کو ہم خراب کیوں بولے نہیں خراب نہیں بتا کسی بھی پیتھو کو خراب نہ پلتے ہیں ہم پہ ایک بات بولیں گے آئیروید والے خراب رہے یہی کہیں گے ارے تم اپنے آپ کو صحیح کرو نا بوسرے کو برا کیوں بولنا میں کسی ویڈیو میں بھی کسی کی برائی نہیں کری کہ وہ خراب ہے ہر یہ خراب ہے ہم ایک ہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ آج آئیروید کی ڈاکٹر اپنے آپ کو نہیں کر پائے کھڑا تبھی تو انہوں نے لیا آپ نے بھی آئیروید میں نہیں ملا نہیں ملا ہی کہیں گے ہم کیوں ایلوپیس کے ہی تارگٹ لے ہم ایک ہی بات کہیں گے ہر ویڈیو کے میں نے کسی کو تارگٹ نہیں کیا کہ کوئی ایسا بلیم کر کہ بھئی اسپیتیو کو خراب ہولا اسپیتیو خراب ہولا میں نے بولا یہ لوگ یہاں یہاں علاج کرا کے آئے میں ان کی برا ہی نہیں کر آئے ان لوگوں نے یہاں یہاں علاج کیا اس کے بعد وہ میرے پاس آئیں میرے پاس آنے کے بعد ان کی 20 days recovery تھی آپ کا چہرہ ہے آپ کا چہرہ دکھا کے آپ کی گھر تک پہنچ سکتے ہیں نا جی ڈیم کا تھانا میں آپ کام کیا کرتے ہو پلانٹ چلا رہا ہوں کسی جس کا پلانٹ آپ کا روڑیوں کا آپ کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے میں چیز چہرے پر اتنی سچائی سی لیے ڈالتا ہوں کہ کوئی ویڈیو میری جھوٹ ہی نہیں ہے تو آپ کے پیشنٹ کو 20 دن کے اندر کیا کیا رامی لیا تھا سر ایک تو پیٹ کا درد ختم ہوا پیٹ کا درد کتنے دنوں سے تھا کچھلے 6-7 مہنے سے چل رہا تھا تو آیا خوب لے لی تھا آپ نے پینکلر خوبی لے لیا تھا کتنے پیسے لگا دیتا اپنے پیشنٹ پر ہم نے کم سے کم زیادہ بھی نہیں تو 3-4 لاکھ ٹوپے کے لگوٹ تو لگا 3-4 لاکھ لگانے کے بعد پیشنٹ کی ریکووری کی وجہ اور وہ ڈیمیز ہوتا چلا گیا سب ہی پیتھی کیا آپ نے پائر بھی ادیر کیا تو اس کے بعد پیٹ کا درد آپ کہتے ہیں کہ کتنے دن فرق ملا تھا دن کے اندر ہی ملا تھا اب اس کے پاس بخار بتاتے تھا اب کنٹینیو بخار تھا کنٹینیو آرہا تھا بخار جو اب بلکل ختم ہو چکا اب دو مینے کے سمتنگ ہو گیا پیشنٹ کا آپ کو اب ایک دن بھی بخار نہیں ہے بخار کیوں آتا ہے پتا ہے جی سریر میں انفیکشن ہوگا نا تو فیور بار بار آئے گا انفیکشن ختم ہوگا تو بخار اوٹومیٹک نیچے ہو جائے گا ایک تھکان رہتی تھی سریر میں بتاتے یہ چل نہیں پاتے تھے یہ بخارانے گیر سریر میں درد ہونے کی وجہ سے بس خات پہ لیٹے رہتے سریر بیرا گیرا رہتا تھا اب اس کے بعد آپ بتاتے دو کلومیٹر تو پیتے چل لیتے ہیں بالکل چل لیتے ہیں جو پیشنٹ پیٹ کا درد کی وجہ سے ریسٹ پہ رہتا تھا چلا ہی نہیں جاتا تھا سر ہر پانچ منٹ کے اوپر چیار پائی کے اوپر جا کر بیٹے جاتے ہیں اب آرام سے دن بھر گھر کا کام کرتے رہتے ہیں شام کو اڑکی پھول کی تھکان ہوتی ہے تو وہ تو سب کی جی اب لگالا پیشنٹ کی کیا کنڈیسن تھی پھر بھی آج پیشنٹ ایتنا کام کر رہا دو دو کلومیٹر چل پا رہا دو کلومیٹر تو ہم سے بھی نہیں چلا جائے گے یہاں پر تو نوجوان کی دیکھ لو کہیں بھی جانا مارکیٹ کندر تھوڑا سا کوئی سما لینا تو فٹاپن سکوٹی مانگتا ہے کو بتا سکے کہیں نہ کہیں اس کو جان بچ کر خراب کر کے دوسری پیتھی کو کھڑا کرنے کی کوشش کری گئی ہم نے یہ کی بات بولا کہ اگر آپ کو آئیر ویڈ کی طرف ٹیٹمنٹ لینا ہے تو اس کا پورا بھی گیان ہوتا ہے آپ کے گھر کا بھی گیان ہم نے ہر وہ چیز آپ کی بدلی جو آپ کے گھر میں بھی غلط تھا سر گھر میں جو اس ٹلوگر آگے سنتھیں ان سب کو اٹھا دیا گیا کیا اس سے پہلے جب آئیر ویڈ گئے تھے انہوں نے یہ باتیں بتائی تھے آپ کو کیا نہیں سب سب نے اپنی جڑی بوٹیاں بیچی ہم یہ کی بات کہیں گے کہ جو ہمارا آئیر ویڈ رہا ہے وہ ہمارا رسوش گھر رہا ہے جس کو کیچن بنایا گیا سارے برتن چینج کیے کھانے کا سسٹم ہم نے بتایا ان کو کھانے کا سسٹم یہ تھا کہ دوبے کے ٹائم میں دوپر رو جاتی تھی اور رات کو دس گیارہ بج یہی بھی گان تھا ہمارا اس ویڈیو کے مادم سے اور بھی کئی لوگ جو آئیر ویڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی کم سے کم اس چیز کا پتا چلے گا کہ ہمارا آئیر ویڈ کیوں خراب کیا گیا کیونکہ صرف اس کو ہمیں جڑی بوٹیوں کی طرف چلے گئے اس سے آرام تھا ملا لیکن وہ فائدہ نہیں ملا جو پیشنٹ چاہتا ہے آئیر ویڈ ہی کوئی دکان کا سسٹم نہیں تھا آئیر ویڈ گھر کا ہی تھا دوائیاں لی اس کے بعد ٹھیک ہو گئے اس کے بعد دوبارہ اس ویڈ کے پاس جانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا چل چکا کہ ہماری گلتیاں کیا تھی یہ تھا آئیر ویڈ جی یہاں آئیر ویڈ کا سسٹم چلا کے لوگوں کو یہاں پر اکٹھا کر کے پیسے کمانے کا بھی دھندہ ہو رہا ہے ہم نے وہ نہیں رکھا ہم نے تو کنڈیسن یہ رکھا کہ اگر آپ میرے پورے نیم کو فولو کرتے ہو تو ہی میں دوائی دوں بلکل فولو کر رہے ہیں ایک اور رکھا تھا میں نے گوو مطر کو لے کر آپ کو روزانہ سوہے سیبا جی کے لوگوں بھی گوو مطر لے کر آ جاتا ہے کوئی بوٹل والا لے کر آتے ہیں چیدہ گا میں نے تو کوئی گوو مطر کے نام سے آپ کو کچھ نہیں دیا آج آئیر ویڈ کے اندر بھی گوو مطر کا بھی لوگو ہے پار کر رہے ہیں ٹھیک ہے بوٹلیں بھر بھر کے گوو مطر کے نام سے دی جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے کئی کہتے ہیں ہمارے پاس گائے نہیں ہم کیا کرے ہمیں نہیں پتا کیا کرو گیا لیکن جو بجار میں دیا جا رہا وہ کسی کام کا نہیں ہے میں بھی تو کر سکتا تھا بوٹل بھر کے میں دوں گا یہاں سے لے جاؤ میں نے تو دھندہ نہیں کیا گائے تو گھر پہ بھی ہیں لیکن وہ گھر والی وہ ہی انجیکسن والے دودھ کے لوگ میں جس کو گائے بولا گیا وہ گائے نہیں یا تو دوگلی رہی یا جرسی رہی جس کو گائے بولا گیا وہ ہی دکت ہو گیا ہم نے صرف دودھ کے لیے گائے کاکلن کیا تھا جبکہ گائے کاکلن دودھ کے لیے نہیں ہے اس کو ماں کس لیے بولا گیا یہی بھی گیان تھا ہم نے صرف ان کو گائے بول کر غلط کر دیا ماں کو بولا لیکن ماں کا آپ لوگوں نے اس کو اسے نام ہی دیا ماں کی طرح مانا نہیں ماں کو کبھی ایسا دیا کہ جو روٹی بچ گئی آپ کی ہمیں پھینک نہیں ہے وہ ماں کو کھلا دیتے تو آج کیا کیا گیا یہ سبجی خراب ہو گئی ہے یہ سڑ گئی ہے یہ بیکار ہے اس کو پھینکنا ہے اس کو گائے کو دے دو تب ہی دکت آئی ہے جو چیز آپ کھاتے ہو وہ ہی دے سکتے ہو ماں کی طرح اگر اس کو بانو گے تو آپ کو وہ پورے چیز دے گی جو آپ چاہتے ہو ہم نے سب ہی پیشنٹ کو ایک یہ بات بولا اگر دیسی گو ماتا کا گو مطر تازہ آپ کو لے سکتے ہو تو ہی میری دوائی چلے گی کیونکہ جب میری دوائی بند ہوگی جب آپ کا پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جائے گا دوبارہ میرے پاس نہ آئے اس کے لئے آپ کو continue سب کو گو مطر دینا یہی بات کہا ہے نا جی کہیں سے کہیں تک کسی بھی ویڈیو میں میں اپنا پرچار نہیں کر رہا ہوں آج گائے بچے گی تب ہی آپ بچ پاؤ گے میں نے کہ آپ کے پیشنٹ کی گارنٹی لی تھی اچھے سا اچھا سا دوکٹر اچھے سا سا آسپیٹل بلکل لاشٹ ٹائم میں تو ڈوکٹر نے یہ بول دیا کہ بھئی ان کو کینسر ہو سکتا ہے یہ کچھ نہیں سمجھ میں آگا اگر بیماری تو کینسر ہی بتا دیں گے ہو سکتا ہے اب تو نہیں ہے نا جی اب نہیں ہے ہر وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے پیشنٹ آج دو مہنے کے اندر اپروکسیمنٹ آپ کا ایٹی پرشنٹ ایٹی پرشنٹ ریکاوری ہو گیا جی آگے جیسی پیشنٹ بلکل ٹھیک ہو جا گا تو پیشنٹ کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے بلکل سا ٹھیک ہے مبارک ہو جی آپ کے Thank you sir